موسیقی کیا آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر کمرشل شاپس میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایسی اوپرشنٹی کی تلاش میں ہیں جو کہ جس میں آپ کو شاپ کا کم سے کم ایریا یہاں اگر میں ریٹ کی بات کروں تو کم سے کم ریٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں میں حافظ طلحانور پاکستان پروپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی اس ٹائم میں جس لوکیشن پر کھڑا ہوں میری بیک سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹیک مال جو کہ کیلیفونیا بیلڈرز کا شاندار پروجیکٹ ہے گراؤنڈ پلس ٹویل فلور اس ٹائم ہمیں سکس فلور کی جو ہے وہ چھت ڈل رہی ہے آپ کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آہ مختلف طرح کی جو ہے وہ ہمیں مارکٹ ملے گی پورا کا پورا جو ہے وہ ایک کمرشل پلازا ہے جو کہ ملک سکیر کی فیسنگ پر پلوٹ نمبر ون نائنٹی فور سے لے کر ون نائنٹی سیون تک جو ہے وہ بن رہا ہے اور یہ مین گیٹ سے اپروکسی میٹلی ون ان ہاف کلومیٹر کے ڈسٹنس پر جب ہم ہیڈ آفیس کی طرف ٹرن لیتے ہیں یہ بلکل اس کی ملک سکیر کی فیسنگ پر موجود ہے میڈوے اے اس کی سراؤنڈنگ میں ہے پریشن فور اور لیبرٹی کمرشل اس کی سراؤنڈنگ میں ہے اور پریشن تھری اس کی سراؤنڈنگ میں ہے اب میں بات کرتا ہوں اس کے اندر ہمیں جو چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں جس میں آپ کو موبائل کے ریلیٹڈ جو ہے وہ مارکٹ ملے گی دو سے تین فلور اور الیکٹرونکس جس میں آپ فریج اور اس طرح کی گریلو جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی اندر جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہیں اور اس کے بعد ہمیں مختلف یہاں پر آفیسز جو ہیں وہ روف ٹاپ پہ جیسے نائن فلور سے لے کر ٹویل فلور تک جو ہے وہ آفیسز مل رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہمیں جو ویو ملتا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے سامنے بلکل اس کے کوئی بیلڈنگ نہیں ملک سکوئر کا ویو آئے گا اور تھیم پار کا ویو آئے گا اور اس کے بعد ملک سکوئر کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر مینٹین کیا ہے بہریٹ آن نے اور ایک اچھا انوارمنٹ ہے اور انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے اگر اس طرح کی ہم اپرچونٹی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس میں جو منیمم سائز ہے وہ ون ٹونٹی سکوئر فیٹ سے لے کر سات سو سکوئر فیٹ تک ہمیں یہاں پر شاپس کا جو ہے وہ سائز مل رہا ہے اس میں تیس بہتیس لاکھ پینتیس لاکھ سے جو ہے وہ شاپس جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں پاکستان پروپرٹی لیڈرز کی طرف سے آپ کو ایک اپرچونٹی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا پلوٹ بہریٹ آن کراچی کے اندر ہے یا کراچی سٹی کی کوئی پروپرٹی ہے تو آپ یہاں پر اڈیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی اپشن بھی یہاں پر موجود ہے آپ کو یہاں پر گری فارم میں شاپ اگر گرانڈ فلور کا شورم ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ کی پروپرٹی اڈیسٹ ہو جائے گی یہاں پر اور اس کی جو رینٹل انکم ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈسکس کرلوں کہ ان شاپس کی رینٹل انکم اگر میں لیبرٹی کمرشل کی بات کروں تو یہاں پر ڈیڑھ لاکھ سے لے کر دو لاکھ تک یہاں پر رینٹ چل رہا ہے گرانڈ فلور کا اور اوپر فرس فلور سے لے کر سیکنڈ فلور تھرڈ فلور کی بات کروں تو ہمیں ساٹھ پینسٹھ ہزار ستر ہزار اس طرح کے رینٹ جو ہیں وہ مل رہے ہیں تو رینٹل ریٹرن کے لیے بھی یہ ایک اچھی اپرشنٹی ہے آپ یہاں پر کسی موبائل شاپ والے کو جو ہے وہ رینٹ پر دے سکتے ہیں اور اس کے بعد الیکٹرونکس جو یہاں پر اپرشنٹی ہے شاپ کی آپ کسی بھی جو ہے وہ اوٹلیٹ کو جو ہے وہ رینٹ پر دے سکتے ہیں اور رینٹل انکم جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں اور انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے اس کے جو جیسے کہ بوکنگ پر ریٹس جو ہے ہمیں اور ملتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کے ریٹس ہو ہیں وہ ریوائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ٹائم اگر میں اس پوری پٹی کی بات کروں جو لیبرٹی کمرشل والی ہے پریشنٹ فور والی گراؤنڈ فلور پہ پر سکیر فٹ جو اس ٹائم ریٹس چل رہا ہے وہ پچپن سے ساٹھ ہزار پر سکیر فٹ تک ہمیں یہاں پر بوکنگز بھی مل رہی ہیں اور ریڈی ٹو موف جو ہے وہ بھی ہمیں پچاس سے پچپن ہزار پر سکیر فٹ تک اس ٹائم گراؤنڈ فلور کا جو شورومز ہیں یا شاپز ہیں وہ مل رہی ہیں اور اسی طرح اوپر بھی ریٹس اسی طرح جو ہے وہ ریوائز ہوتے ہیں جیسے جیسے یہاں پر ہمیں گیٹ ٹو گیتھرینگ اور آبادی جو ہے وہ ملے گی تو انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے بہت ہی زبردست اپرشنٹی ہے ٹیک مال کے اندر اگر آپ شاپ لینا چاہ رہے ہیں یا ایون بہریٹانگ میں کسی بھی جگہ آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ